بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو اس لئے کہ میں ہی زمانہ ہوں حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بلا کہنے سے منع کیا اس لئے کہ زمانہ تو اللہ ہے یعنی کیا مطلب زمانے پر تو اللہ کا کنٹرول ہے اللہ ہے جو جیسا چاہے زمانے کو گھوماتا ہے تو گویا زمانے کو برا کہنا ایسے جیسے اللہ کو معاذ اللہ برا کہا جا رہے لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمانے کو اصل متصرف اور مختار سمجھ کے برا کہا جائے جیسے ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یحلکنا اللہ دہر کہ یہ جو ہم مرتے اور جیتے ہیں یہ معاذ اللہ خدای تصرفات نہیں ہیں بلکہ یہ زمانے کے تصرفات ہیں زمانہ خود یعنی خود سے یہ کرتا ہے اور فائل مختار ہے زمانہ تو ایسی کنڈیشن میں زمانے کو برا بلا کہا جائے گا تو گناہ ہوگا اس لیے کہ آپ گویا زمانے کو خود مختار سمجھ رہے ہیں زمانے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود یہ کام کرتا ہے حالانکہ کرنے والا تو اللہ ہے تو اس میں جو غیر مسلموں کے عقیدے کی تائید ہوتی تھی لیکن اگر کوئی زمانے کی طرف مجازن نسبت کرتا ہے مجازی نسبت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسان نے درخت اگائے ہیں پودا اگایا ہے حالانکہ اگایا تو اللہ نے لیکن ذریعہ چونکہ کسان بنا ہے تو ہم مجازن اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں قرآن مجید میں پیغمبروں کی جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں حالانکہ پیغمبر تو حلال و حرام نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے لیکن پھر قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر حلال بھی کریں گے حرام بھی کریں گے تو ظاہر ہے مجازی نسبت ہے مجازی کہ مطلب کام تو اللہ ہی کرے گا لیکن ذریعہ پیغمبر کو بنائے گا پیغمبر کی زمان سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو اس لیے نسبت مجازن پیغمبر کی طرف کر دی جاتی ہے تو اگر کوئی مجازی نسبت زمانے کی طرف کرے اور یوں کہے کہ آج کل بڑا خراب زمانہ ہے نسبت کیا ہو کہ زمانہ بزاتے خود نہیں یعنی زمانے میں لہنے والے جو لوگ ہیں وہ گڑ بڑ کر رہے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ آپ زمانے کو گویا زمانے کو برا نہیں کہہ رہے ہیں زمانے میں رہنے والے لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں یعنی ظرف بول کر مظروف مراد ہے ظرف کا مطلب جگہ اور مظروف اس کی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعوت میں میں بریانی کی تین پلیٹیں کھا گیا پلیٹیں تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا تو یہاں پلیٹ مراد نہیں ہوتی پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے میں کراچی کہوں تو بریانی کی مثالی ذہن میں آتی آپ پلاؤ لے لیں اس میں نہاری لے لیں کچھ بھی لے لیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں تین ڈشیں کھا گیا وہ بندہ بیٹھے بیٹھے تو ڈش تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا بیسے ڈش کے اندر تین ڈشیں بھی نہیں کھا سکتا لیکن چلیں فرض کر لیں کھا لیں کسی نے تو ہم کہتے ہیں تین ڈشیں کھا گیا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے تو مراد ہوتی ہے زمانے کے اندر جو لوگ ہیں جیسے ڈش کے اندر جو کھانا تھا نا وہ مراد تھی تو یہاں زمانے کے اندر جو پبلک رہتی ہے وہ بڑے نالائق ہو گئے ہیں تو اگر کوئی مجازن زمانے کی طرف نسبت کرتا ہے تو بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور حدیث سے مرادی ہے کہ زمانے کو جب اصل متصرف اور مختار سمجھا جائے جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے غیر مسلم یہ سمجھتے تھے پھر زمانے کو برا مت کہا جائے گا کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا یہ سارے تصرفات تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں سارے تصرف کرتا ہے